موسیقی 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 کہ وہ باقی ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم انٹینسیف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے جیسے کہنا چاہیے پرائم ٹائم جو ہے ان کی تربیت میں دے سکے کس طرح کا حسن سلوک آپ دیکھتے ہیں استادزہ میں ماں باپ میں بڑوں میں دادا میں دادی میں نانا میں نانی میں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی اولاد کے ساتھ رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب بہت خوبصورت سوال ہے اور اس دور کی ضرورت بھی ہے چونکہ شریعت متحرہ کے اندر امام ترمزی نے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ریویت کی ہے کہ ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اپنے اولاد کے حقوق اور اولاد کے معاملات کے بارے میں جواب دے ہوگا جواب دے ہوگا اور صرف جواب دے نہیں ہوگا بلکہ اگر اس نے اس جواب دے ہی میں کمی کتاہی کی ہوگی دنیا میں اور غفلت برتی ہوگی کہ وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا مستحق بھی ہوگا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ چیزیں اولاد کے حقوق میں اور ماں باپ کے فرائز میں شامل ہوتی ہیں اور اولاد کے حقوق میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اسلام کی بنیادی چیز وہ تربیت ہے تعلیم تو بہت ہو چکی ہے تربیت کی بہت زیادہ معاشرے میں کمی پائی جاری اس تربیت میں کیا چیز ہونے چاہیے اس تربیت میں والدین جو اپنے بچے کو نمائع خوبصورت شخصیت نکھرنا نکھروانا چاہتے ہیں پہلے اس شخصیت پر خود عمل درامد ہوں تاکہ وہ بچوں میں خود بخود نکھرتی ہوئی نظر آئے یعنی کہ پہلے وہ سارے ماں باپ موٹیویشنل سپیکرز کے کورس جو ہو رہے ہیں اس لاہور شہر میں اور دنیا جہان میں اور پاکستان میں وہ خود کریں جا کے کورسز نہیں شاہ صاحب کورسز تو تعلیم سے ریلیٹڈ ہوگی تربیت کریں موٹیویشنل سپیکر تعلیم نہیں دیتا وہ تربیت دے رہا ہوتا ہے شاہ جی یہ بتائے کہ اس تربیت میں کرنا کیا ہے تربیت ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے والد اگر بچے کو نمازی بنانا چاہتا ہے تو خود نماز پڑھے گا بچے اٹومیٹیکل نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا والد اگر چاہتا ہے کہ بچہ اپنے والد کا احترام کرے تو والد اپنے ماں باپ کا احترام کرنا شروع کرے اپنے والدین کی دست بوسی کرے ان کے آگے اونچا نہ بولے گالی گلوچ نہ کرے وہ معاشرتی برائیاں اور بیماریاں یہ دست بوسی کوئی طبقہ ایسا تو نہیں ہے جو اس کو بددت کے اندر لے آئے یا کچھ ایسی بات کرتے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو بددت تصور کیا جاتا ہے لیکن زمانہ برسر ایراء کرتا احتیاط کی چاہتی چلنا چاہیے نا کاری صاحب جی احتیاط کرتی رہنا چاہیے لیکن شاہ صاحب اگر والدین چاہیں کہ اولاد ہماری تابع دار اور فرما بردار ہو اور ظاہر بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخر دار الجزا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اچھے طریقے سے عمل کرے گا تو اللہ پاک ہر عمل کرنے والے بندے کو دوری جزا دیتا ہے میں واپس آپ پہ آتا ہوں پروفیسر صاحب میں بڑے عذب کے ساتھ یہ ایک بیرہ ہوں جو انہوں نے تو خیر کہا کہ ہاتھ کو چومنا چاہیے میرے خیال میں تو ماباپ اور استادزہ کے پاؤں کو بھی چومنا چاہیے اور پاؤں میں بیٹھنا بھی چاہیے یہ برکت کا نہیں میں تجربے سے کہہ رہا ہوں یہ کرنا کیا ہے اب یہ نماز ہو گیا روزہ ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے لیکن نماز روزے تک ہی تو بات نہیں ہو سکتی ابتدا تو ہو سکتی ہے یہاں سے لیکن انتہا تو یہ نہیں ہو سکتی ان کو کرنا کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جی بہت شکریہ جی قبلہ جیسے کے بات کی وہ بلکل میں حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے وہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی وہ مارڈل دور میں بچوں کے بھی اب وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے یا آپ کے دور میں تھے وہ خیالات وہ تصورات بڑے زیادہ ہیں اور والدین جو آپ کو ہمیں وہ بیٹھ کے رات کو تربیتی نشست ہوتی تھی اور بیٹھ کے باتیں کرنا ہوتا ساری اصل اسلام کی تربیت ہوتی تھی وہ چیز ہم سے اب بہت دور چلی گئی ہے وہ سکول ہو سکول ہے وہ کالیج بچوں کا قصور تو نہیں ہے نا نہیں قطر نہیں میں دونوں کو شامل کروں گا دیکھیں نا بچہ جو ہے وہ کھیلنا پسند کرے گا اگر آپ بچے کو چونکہ اس کا معاملہ ہی ہے بچے کا مطلب ہی کھیلنا ہے وہ کھیلے گا اگر آپ اس پہ قید لگائیں گے تو یقیناً وہ پابند ہوگا اور پھر کسی اور شکل میں جائے گا تو مابب کریں کیا والدین دونوں چیز والدین اچھے انداز میں اس کی تربیت بھی کریں کیسے کاؤنسلنگ کریں اس کو دیکھیں نا اقبال نے کیا کہا تھا یہ فیضان نظر تھا آخر عدب و عداب وہ سارے سلیکے سیکھے تھے تو پیرنٹس سے ہی سیکھے تھے ہم آج پیرنٹس بھی اپنی ذمہ داری لے میں اس کے لئے آپ کو اچھا مل کروں حضور رہتے ہیں کیا اس بات سے میں پروفیسر صاحب کی بات سے یہ سمجھوں کہ بنیادی طور پر اولاد اچھی نہیں ہے یا اہل و عیال اچھے نہیں ہیں اگر تو اس میں کمزوری ماں باپ کی ہے اور اگر ماں باپ کی ہے تو ماں باپ نے اپنے فرائض سے میں بات چھوڑی میں جب میں اضافہ کرتا چلوں کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھلائے کس نے اسمائل کو آداب فرزن دی تو آگے کسی رب نے کہا کہ نہ فیضان نظر تھا یہ نہ مکتب کی کرامت تھی ودیت ان کی فطرت میں نبوت و امامت تھی ہائے 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 جہاں فطرت میں نبوت و امامت تھی وہاں دنیاوی تربیت کا کوئی تعلق نہیں رہتا یہ سوال ہے معاشرے کے لیے غیر معصوم کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں تربیت کی بھی ضرورت ہے جنہیں ترتیب کی بھی ضرورت ہے اور پھر قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَتِينَ وَزَائِتُونَ وَتُورِسْسِنِنَا وَحَازَ بَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنِ انسانا فی آسنِ تقویم اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے مجتین کی قسم مٹی کی قسم زیتون کی قسم تُورِسِنِنَا کی قسم امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسن تقویم ایمانے پر پیدا کی نظر صاحب بڑا باریک جملہ ہے شاہ صاحب کی بھی نظر کر رہا ہوں اللہ نے کسی انسان کی فطرت میں نہ جہالت پیدا کیا نہ کفر پیدا کیا اگر جاہل اور کافر اللہ پیدا کرتا تو جنت اور دوزت کا تصور ختم ہو جاتا اللہ نے فرمایا میرے نبی نے اس کی تشریف فرمائی میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو فطرتِ اسلام پر پیدا کیا ہے اب پالنے والا اس کی تربیت کرتا ہے پالنے والا اس کو مذہب دیتا ہے آنے والا بچہ ہے آنے والا شیعہ سننی دوبندی نہیں ہے حضور اکدہ صورتحال یہ ہے کہ حسنِ سلوک اولاد کے ساتھ کرنا چاہئے اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے آج آپ کسی طالب علم کو اگر ہلکی سی اونچی آواز میں کچھ بات سمجھا دے اور یہ میرے ساتھ روز تجربہ ہوتا ہے ایک دو دن نہیں روز ہوتا ہے تو اسی بڑا غصہ کر دے ہو تو میں نے ایک دفعہ انڈائریکٹلی ڈاکٹر اسراز صاحب سے کہہ دیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی سختی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علم ہمیشہ منافع کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ مہنگا آتا ہے سستہ علم نہیں ہوتا جن کو علم سستہ لینا ہے وہ ان کے پاس چلے جائیں میں نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے جس لہجے میں اللہ کر رہا ہے نبی کر رہا ہے اسی لہجے میں کروں گا دو ٹوک بات کہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا آج اولاد کہتی ہے حسن سلوک کا یہ کام کیا جائے کہ جناب مجھے سب سولتے دی جائیں لیکن مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ کی جائے مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ میں عدب بھی کروں ہاتھ بھی پاندوں سلام بھی کروں مجھے اپنے زمانے سے سیکھنے دیجئے میرے اور آپ کا بہت بڑا جنریشن گیپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی یقینا ہمارا لب و لہجہ جو ہے نا تربیت کے لیے تعلیم کے لیے اس کے بارے میں نبی پاہ کا اس وحسنہ ہمارے سامنے موجود ہیں صحابہ فرماتے ہیں چونکہ روحانی اولاد تھی نا نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ جب ان کو تعلیم دیتے تھے نا تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا احمرت اینا وشتد غضبہ وعلا سوتہو کہ انو منظر جیش جوش گفتگو سے آپ کی آنکھیں بارک سرخ ہو جاتی تھی چہرے انور پر جلالت ٹپکتی تھی آواز بلند ہو جاتی تھی صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ خدبہ نہیں دیا جا رہا بلکہ میدان جنگ میں سپاہ سلار جرنیل اپنی فوج کو ہدایات دے رہا لیکن الفاظ کیا ہوتے تھے الفاظ انتہائی میٹھے فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اور فرمایا بَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ الفاظ شیری ہوتے تھے نگہ بولاند سخنے دن نواز جہاں پر سو یہی رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے بچوں کے لیے ہمیں الفاظ یقینا ایسے استعمال کرنا ہوں گے کہ جن سے ان کی استعنص مجرور نہ ہو جن سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب نہ ہو تو یقینا ایک باب کی ذمہ داری ہے اور حضرت علیو المرتضی قرم اللہ عجل کریم فرمایا کرتے تھے اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ وَعَلِّمُهُمُ الْخَيْرِ اولاد کو عداب زندگی سکھانا تمہارے اوپر فرض ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے انہیں خیر کی تعلیم دینا تو تمہارے فرائض میں شامل ہے اب جب یہ خیر کی بات کریں گے نا شاہ صاحب تو ہم خیر کی بات یہاں تک کریں گے کہ ان کو نماز کا پابند کرنا چاہیے روزہ رکھانا چاہیے لیکن اخلاقیات کی تربیت وہ سکھانے کا کوئی تو انداز کوئی تو پہلو ہوگا وہ کیسے کریں گے یقیناً اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ نرمی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم بی رفق سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے نرمی اور نرمی سے بھی پہلے اللہ نے ہمیں خود قرآن میں سکھایا وہ کیا ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے دعا والدین کو سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں دوسرے نمبر پر ان کے لیے خود نمونہ بنیں ان کے لیے عصوہ حسنہ بنیں یہ خود قرآن میں اللہ سکھا رہا ہے کہ تم کیا کہو اللہ سے یا اللہ ہماری اولاد کو صالح پرحزگار بنا اور ہمیں ان کے لیے امام بنا رہنما بنا ہمیں دیکھ کر انہیں چلنے امام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہم آئیڈیل بنیں گے ان کے نمونہ بنیں گے تو ہمیں دیکھ کر انہیں چلنے جیسے ابھی در علامہ صاحب فرمال ہے حدیث پاک ہے کل مولودین یورد ور الفطرہ فابوا یحویدانہی یونسرانہی یمجسانہی ہر بچہ فیضرت سریمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کو صحیح کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو والد اس کے لئے نمونہ بنیں ماں اس کے لئے نمونہ بنیں اور تیسری بات جو ہے اس کے لئے نرمی علیکم بی رفق نرمی کے ساتھ نرم الفاظ نرم انداز اور چوتھی بات بعض اوقات انسان کو سختی بھی کرنا پڑتی ہے تحدیب کے طور پر تحدید کے طور پر اور ترہیب کے طور پر یہ بھی اللہ رسول کی تعلیم ہے خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے میں اس کی تعلیم دی ہے اور خود نبی پاہ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو فرمایا ان کو حکم دو نماز پڑھنے کا وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْا بَنَاوْ عَشْرٍ اور دس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد سستی کتائی کریں تو پھر ان پر سختی بھی کر سکتے ہو اور پانچویں بات بچپن سے حلال و حرام کا فرق حضرت سیدن امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ نے ایک دن پوچھا ان کی جوانی میں نانا جان کے دور کی کوئی باتیں آپ کو یاد ہیں فرمایا بہت ساری باتیں یاد ہیں تو فرمایا بتائیے ان میں سے آپ نے یہ ایک باہ بتائی کہ ایک دن نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں آپ کے ساتھ گزر رہا تھا دو مٹکوں کے پاس سے ہم گزرے جو خجوروں سے بڑے ہوئے تھے میں نے ایک خجور اٹھا کر موں میں ڈال لی آقا نے باہ کر میرے اولی بارے موں میں ڈال کر فرمایا کخ کخ انہا صدقا انہا من اوساخ الناس انہا لا تحلو لی محمد ولا لی آل محمد بیٹا نکالو نکالو یہ ہمارے لیے حرام ہے تو بچپن میں حلال و حرام کا فرق نعیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا اور انگلی کے ساتھ کھینچ کر وہ خجور نکال دی میں وقفہ نے کے واپس آم یہ سوچنے کے لیے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب خیبر سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلام جو ہیں وہ آپ کے پاس مالک علیمت کے اندر آئے تو ان میں سے ایک خاتون جو تھی جس کا نام فضہ تھا اس کو تاریخ میں کبھی بھی پڑھی ہے وہ اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی آپ لفظ جو پڑھیں گے وہ کا اما فضہ جب آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو وہ مرتبہ دیں گے جو کہ آپ کے لیے عالی ہو جیسے لوگ ہونے چاہیے واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام ساکی بھائی جو آج کا دور ہے اس میں ذرا گوھر فرمائیے گا کہ بے انتہا یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے تو میاں یا بیوی اولاد کو بقاعدہ اپنے دوسرے لائف پارٹنر کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جبکہ نکاح جو ہے وہ طلاق کی صورت میں بدلنا ہو تو جب یہ صورت ہو کہ ماں باپ نے اکٹھے نہیں رہنا تو پھر اخلاق کی اور تربیت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا کم ہو جائیں گی بٹ جائیں گی یا کسی اور پر منتقل ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واعولادکم فتنہ شاہ صاحب یہ تو روز روشن کی طرح بات ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں اور اگرچہ میاں بیوی کے اختلاف کے اندر اولاد کی تربیت اور اولاد کو سمجھانے ایک بہت بڑا آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اولاد اپنی جگہ بے لاچاری کی زندگی میں شاہ صاحب ایک سیکنڈ طرح رکھیے گا یہاں پہ میں معافی کے ساتھ آپ سے کر رہا ہوں ہم اگر کہتے ہیں اولاد اور مال جو ہے وہ فتنہ ہے اگر میں آپ سے اب یہ پوچھوں کہ کیا مال مسلمان کی اوپر جو ہے وہ حرام ہے یا کم کرنا چاہیے تو آپ کہیں گے نہیں مال اپنی ضرورت کے مطابق نہیں آپ زیادہ مال بھی کما سکتے ہیں لیکن اس میں سے زکاة دیں تو کیا پھر ہم فتنے کو بھی کمانا اور اپنے پاس زخیرہ کرنا جو ہے وہ درست سمجھتی ہیں یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا شاہ صاحب یہاں پر فتنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو ایڈاپٹ نہ کیا جائے چھتنا ایڈاپٹ کیا جائے نہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا استعمال درست طریقے سے کیا جائے اس کی تقسیم درست طریقے سے کیا جائے اس کا مرنہ امتحان ہے کتنے کا مرنہ امتحان ہے شاہ صاحب ایک منع مدیور ماضرت خواہ میں امتحان میں ایک منع ماضرت خواہ م granted شاہ صاحب سے ماضرت خواہ بڑے ہستیں ہیں آزمائش اور امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آزمائش نہ صرف بچوں پر ہے نہ صرف اس کے سربراہ پر ہے نہ صرف اس کو تقسیم کرنے والے بلکہ اللہ نے یہ ایک نعمت دی ہے مال ایک نعمت ہے اولاد ایک نعمت ہے امتحان بھی ہے آزمائش بھی ہے فطرہ بھی ہے نعمت بھی ہے کہیں ایک جگہ تو ٹھہرے ہیں نا ساکی بھائی تینوں چیزیں ہیں تو اس لیے تینوں ذکر کر رہا ہوں نعمت اللہ کے جوت بتائے ہوئے محبوب کے طریقے ہیں یار کنفیوجن ہو جاتی نا ساکی بھائی پھر اس طرح کنفیوجن ہو جاتی ہے پھر چھوٹے بچے جو میری طرح کی ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے کہ مال جمع کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ جہاں آپ کا دل چاہے گا آپ اس کو کہہ دیں گے فتنہ کٹھا کی ہے کتب صاحب نے جہاں دل چاہے گا آپ کہیں گے اللہ کی یہ نعمت ہے آپ کی اوپر مطلب پھر میں کہاں جاؤں گا بات کو ہم سیدھا اور یک طرفہ یا یونی لیٹرل کیوں نہیں کر سکتے دین یونی لیٹرل کیوں نہیں ہے شاہ صاحب بہت سادہ سی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ فتنہ ہوگا اگر اچھے طریقے سے سادہ بات کر رہا ہوں اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا جیسے حضرت عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا لیکن انہوں نے اپنے مال کو محبوب کے طریقے کے مطابق حضور کے قدموں میں نچھاور کیا تو عثمان غنی کا مال ان کی بخشش ان کی جنت میں درجات کی رفت اور محبوب کی آنکھوں کی تھندک بن گیا یعنی کہ مال اپنے لئے انسان استعمال نہیں کر سکتا جی شیخ صادی فرماتے ہیں مال ہے انسان کے تین ایک جو اس نے کھایا جو اس نے پینا اور جو اس نے خدا کو دے دیا بقیہ مال تو اس کے کام رہتا ہی نہیں ہے اور شاہ صاحب رہ گی بات اولاد کے سمجھانے کی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اور ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان جو تعلق ہے اس کے تین بڑے سنہری دور ہوتے ہیں مخصوص تین دور ہیں پہلا دور جو ہوتا ہے پانس سے چھ سال کی عمر کا وہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کا دور ہوتا ہے چھ سال کی عمر سے بارہ سال تیرہ سال کی عمر تک بلوگت تک پانچ سے بتا دینے آئیے آپ نے مجھے یہ نہیں بتانا کہ جب طلاق ہو جائے تو اولاد کس کی ذمہ داری ہوگی شاہ صاحب جب طلاق ہو جائے تو اولاد سراحتاً باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کا نان نفقہ اس کی تعلیم و تربیت کے سارے اب پروفیسر باپ کے پاس آگی بات اگر یہ ساکی بھائی جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے جو یقیناً صحیح ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے تو عدالت کہتی ہے اولاد ماں کے پاس جائے تو باپ وہاں پہ جو ہے وہ چھلیاں بیچے یہ بلکل دیکھیں یہ کبھال اختلاف ہے آپ کے معاشرے میں حضور کچھ سمجھائے بلکل قبلہ ایسا ہی ہے کچھ عدالتی حکامات ہیں اور کچھ شریح ہیں ہم نے آج اس وقت وہاں آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو ایک آپ نے کیس سامنے کی ہے نا ایک نے اس وقت بسیار ایسے کیسز ہیں کہ عدالتوں کی یا قرون کی گوہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ان کو فرنٹ لائن پہ لے آئے ہیں اور شریح بہت سارے ایسے حکامات ہیں جو ہم سے پیچھے جو شریح نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں اختلاف کرتے کرنا چاہیے میں تو اسی حق میں دیکھیں نا ابھی چند ماہ پہلے کہ وہ جو حقوق ایڈیننس جاری ہوا ہے آپ کے علم میں یہ ہے اب وہ دیکھیں اگرچہ اس پہ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے گفتو شنید ہو رہی ہے وہ تو شرم قرآن و عدیث کے خلاف ہے قرآن پاک اس کے بارے میں کچھ اور اس کو لانے والے بہت اکل مند لوگ ہیں غلط بات ہے اور یہ سارے ذمہ لائے بھی تو ہوگا نا علاقہ کوئی ولی وہ بھی تو ہوگا نا سر جو بھی ہے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے اسی لئے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ایک طرف آپ اس معاشرے میں قانونی طور پر ریاستی طور پر چاہتے ہی نہیں ہے کہ ابباجان جو ہیں وہ تربیت کریں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کے باپ کی ذمہ داری ہے حضور پھر بچے جو ہمارے بکھرے پڑے ہیں اور وہ ساری شام جا کے وہ کافی شاپ پہ بیٹھتے ہیں آپ سے دور آپ کی محفلوں میں نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے اختلاف کیوں اتنا ہے آپ کو گیا شاہ صاحب مجھے ایک سیکنڈ میں نے بات وہ پچھے اس طرف میں رہ گئی تھی کہ تربیت جو ہے جو پالنے والا ہے اس پر بڑا ڈیپنڈ کرتا ہے دیکھیں اگر استاد ابراہیم ہو شاگرد اسماعیل ہو تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے ایک سیکنڈ دیں گیا جناب امیر نے جب پہلا قطبہ دیا تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا علی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ تلوار میں دھنی ہیں لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ آپ اتنے فسی و بلی قطیب اور عالم بھی ہیں تو جناب علی بن ابی طالب علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کے سارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کا کمال ہے جنہوں نے میرے موں میں اپنی زبان دی تھی یعنی کاملیت جو ہے وہ تربیت کرنے والے پر ہوتی ہے میرے سوالوں کا دو کا تلخ کا جواب امام علی کرم اللہ نے کہا نبی نے میری تربیت کی کوئی دو رائے نبی کی تربیت کس نے کی نبوت کو نکال دیجئے گا اللہ آپ کو زندگی نام لے کے جواب آپ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے اس لیے نہیں آپ مانتے کیونکہ بخاری شریف کے اندر جب حضرت اسماعیل کو وہ کنڈی والی بات باپ نے کہی اور انہوں نے چھوڑا آپ اس بات کو بھی آج حقوق نصمہ کے خلاف سمجھیں گے آپ میں اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آپ نبی کی مانتے ہیں نہ کسی اور کی مانتے ہیں مسئلیں آپ ان کی دیکھتے ہیں میں ایک چملہ ہے میں پاکیزہ سامین کے لئے نظر کرنا چاہتا ہوں مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام ہو جس دن ہمارے اندر اسلام آگیا تربیت بھی ٹھیک ہو جائے گی ترتیب بھی ٹھیک ہو جائے گی سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجتِ خدا ہیں سروے کائنات ہیں آپ کو کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے تربیت کے ضرورت اس میں ہوتی ہے جہاں نسیان ہو غلطی ہو خطا ہو جہاں سیدھا چلانا ہو سرکار تو خود سر سے لے کے پاؤں تک روحِ خدایت ہیں منزلِ خدایت ہیں لیکن جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی جو محبت ہے آپ کے ساتھ جو پروش ہے آپ کے ساتھ وہ روزِ روشن کی طرح آیاں ہیں بوڑی پہشانی پہ تلاشے ہوئے جھومر کی طرح رہے گی اور جنابِ ابو طالب کا ایک جملہ مجھے یاد آگے تو میں آپ کے نظر کرتا جاؤں کسی نے پوچھا اس نے کہا کہ اے مردِ قریش یہ چھوٹا بچہ جس کو آپ اپنے کاندوں پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں اتنی محبت تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کی جتنی محبت اس بھتیجے کے ساتھ کہتے ہیں تو سرکارِ ابو طالب کا یہ جملہ خدا کی قسم یاد رہے گا آپ نے کہا کہ تجھے یہ بھتیجہ نظر آتا ہے مجھے یہ حجتِ خدا نظر آتا ہے میں حجتِ خدا کے ناز اٹھاتا ہوں شاہ صاحب قبلہ غلطی دونوں طرف سے ہیں جب باں باپ کی تربیت اور اولاد کی تربیت کے درمیان ہمارا عمل موجود ہونا چاہیے اور اس کی متنا دلیل یہ ہے دیکھئے کہ بچہ ایک ویڈیو کیمرہ ہے جو آپ کریں گے وہی ایکشن اور ری ایکشن ہوگا کہ بچہ جو دیکھ رہے ہیں اگر ماں کو بچہ نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے بچہ سجدے میں جا رہے ہیں اسے پتہ ہو نہ ہو یہ نماز ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے دونوں طرف یہ رائٹ ہیں اولاد اور مال فتنہ ان معنوں میں نہیں کہا گیا کہ جسے ہم فتنہ سمجھتے ہیں فتنہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان بسا اوقات اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ افصلیت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں جناب علی بن نبی طالب علیہ السلام صاحب ناجر بلاغہ کا پاکیزہ ارشاد ہمارے طرح روزی روشن ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہو دنیا کے اندر رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے بالکل اسی طرح جیسے کشتی پانی میں رہے تو تینتی ہے پانی کشتی میں آجا تو غلق ہو جاتے ہم وہ کشتی ہیں جس میں لالس کا پانی آجا ہے حضور اکتہ اولاد جو ہے وہ اگر باپ کی ذمہ داری ہے تربیت کے اندر میں بات کر رہا ہوں تو رزق حلال بھی ضرورت ہے اگر رزق حلال نہ ہو اور تربیت جتنی مرضی ہو چھو وہ بھی نتائج سامنے ہیں اب معاملہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں بعد وہ بڑی دو ٹوک پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر ایک بروکن ہوم ہے یہ بھی تو شریع طور پر جائز ہے نا بروکن ہوم میں ذمہ داری کس کی ہوگی ریاست کی ماں کی باپ کی دونوں کی یا مشترکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بروکن ہوس کی شکل میں بنیادی طور پر ذمہ دار اس کا باپ ہے اولاد کا ذمہ دار اس کی کفالت کا پروش کا تعلیم کا تربیت کا ان کی علاج معالجے کا ان کی رہنمائی کا یہ تو اللہ تعالی نے خود قرآن مجید فرقان ماں چاہے اولاد کو باپ کے خلاف کھڑا کر دے پھر بھی یہ دیکھیں اسی لیے جو ابھی آپ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں بہت اہم سوال ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک طرف حقیقت ہے لیکن یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو چھوڑ دیا جو تعلیم آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جب اپنے گھر کی تعمیر شروع کرو نا اپنے گھر کی بنیاد رکھو کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو اس کے لیے بیوی کون سی لے کے آنی ہے جو آپ کی اولاد کس طرح کے نہ بنائے کہ وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے ایسی بیوی لے کرو نہیں پر فرمایا کہ چار خوبیاں دیکھا کرو اور ان میں اہم خوبی یہ بیان کی دین والی اچھی سیرت والی ایمان والی دین والی فرمایا فر بزات الدین اگر کام یا بھی چاہتا ہے تو پھر دین والی عورت کے ساتھ شادی کرنا ایک مومنہ خاتون ایک مومنہ ماں جو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے وہ ہرگز ایسی تربیت نہیں کرتی سیدہ حاجر کہ ہم بات بار بار کر رہے ہیں اسماعیل اسلام تو کیا ہم نے تربیت کی یہ نہیں سکھایا کہ تیرہ باپ پردیس میں چھوڑ کر اجار میں چھوڑ کر بیعبار میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اللہ نے ہمیں بچا لی یہ کہہ سکتی تھی نا وہ حالہ کی چلا گیا تھا لیکن یہ بات نہیں کی یہ بتایا کہ تیرہ باپ اللہ کا نبی ہے وہ خلیر اللہ ہے اور وہ اللہ کے حکم سے میں چھوڑ کر گیا یہ باتیں دل میں اتاری تھی تو یہ نیک ماں ہے کربلا میں میں ایک جمعہ ملتا ہے بیویو میں رباب ایسے لئے اس خرق کو ہاتھ پہ اٹھاتی ہیں اور کہہ دیں گے میرے بچے تیری عمر کم ہے لیکن حسین پہ ایسے قربان ہو جانا تاکہ دنیا کو پتا چلے رباب کی تربیت میدان کو میں مکہ لگا باپ وہ پھر نوزہ واپس آنگا اور یہ بات جو ہے یہ واپس آکھیں اپنے استادزہ سے کرتے ہیں معاملہ جو ہے یہ جذباتی کر دیا اب آپ ساتھ کے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو رہی ہے کہ جناب جو تربیت ہے وہ کس طرح کی کرنی چاہیے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے ساکی بھائی ارز کروں گا یہ آپ سے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد کو تو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے اب یہ تربیت کا جو زمہ ہے یہ میاں اور بیوی میں سے ففٹی ون پرسنٹ کس کا ہے ففٹی ون پرسنٹ سے بھی زیادہ ماں کا ہے کیونکہ ماں کی گود پہلی تربیتگاہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دیکھیں ملفوظات دیکھیں بڑے بڑے غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی دیکھیں اولیاء الزام دیکھیں ہمیشہ تربیتیں ماں کی درسگاہ سے ہی ملتی ہیں یہ ماں کی گود کی جو ہم مثال دیتے ہیں ساکی بھائی اور کسرت میں دیتے ہیں کہ ماں کی گود لیکن ماں کی گود سے زیادہ اہم تو ماں کی کوک ہوتی ہے نا جی بے شک اور ماں کی گود سے مراد ہی ماں کی کوک ہے کیونکہ جیسی آواز ہوگی ویسی تربیت کا اندازہ سخن ہوگا اور شاہ صاحب یہاں پہ یہ میں بات کرنا چاہوں گا اور کرنی بھی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ام ایمن کا جب مکہ تل مکرمہ پہنچانا اور حضور سیدہ فاطمہ بنت اصد کی دہلیس پر ان کے آستانے پر ان کے قریب ان کی چوکٹ پہ ان کے نظر رحمت پہ ان کے قریب جب گئے تو میں پڑھ رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ بنت اصد فرماتی سارے بچے کھانا کھا کے چلے جاتے تو بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں روک لیتی تربیت ہے دیکھیں انداز کتنا خوبصورت اور پھر ریزلٹ کیسا آیا فرماتی ہے کہ جب سب کھانا کھا کے چلے جاتے تو میں روک لیتی محبت و شفقت کے آنگن میں محبوب کی خدمت اور کرتی اور پھر زمانہ اب جب ایسا آیا سیدہ فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ آپ کا جب وسال مبارک ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تربیت کا اپ ریزلٹ کیونکہ ماں جیسی محبت اپنے بیٹے کے آنگن میں ڈالے گی شفقت اور تربیت میں بچہ اس سے دگنا اور خوبصورت ریزلٹ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ ابھی قبر میں قبر تیار کرنے کے بعد رک جاؤ آپ قبر مبارک میں اترے اور بعض راوی فرماتے ہیں کہ اپنا حضور علیہ السلام نے کرتہ مبارک اتروایا اور سیدہ فاطمہ بنت اصد کو پہنوایا اور پھر قبر مبارک میں اتر کر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے فرمایا یہ وہ میری ماں ہے جس نے دکھوں آزمائشوں میں میری محبت اور مجھ سے شفقت کا خوبصورت وعدہ پورا فرمایا بڑی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی لیکن وہ ایک جملہ بیچ میں میرے خیال میں رہ گیا وہ اس کو پورا کرتوں کہ آپ نے فرمایا امام علی کرم اللہ نے جب آکے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہوگی کہا علی عمد کو ہو وہ میری ماں ہے سبحان اللہ یہ جو محبت ہے میں کہتا ہوں یہ کمال بات ہے تو اور وہ کرتا دیا ظاہر ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد یہ بھی بیسے ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئیں کہ برکات ہوتی ہیں چیزوں کی کہ نہیں ہوتی ہے لیکن میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا حضور اقدس اب جہاں پہ ہم مثال دیتے ہیں سیدہ فاطمہ کی سیدہ فاطمہ بنت عصد کی ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چالیس سال بڑے مطلب بڑا وقفہ ہے لیکن کمال بات ہے وہ جب ہم نے بکرا کرنا ہوتا ہے سنت ابراہیمی پہ وہ تو ہم بقائدگی سے کرتے ہیں لیکن جب وہ کنڈی والی بات آتی ہے تربیت کے اندر وہ تربیت ہے بکرا آجزی ہے وہ بھی تربیت ہے لیکن آدھی تربیت جب ہم حدیث سے لیتے ہیں تو پھر بحیثیت باپ یا بحیثیت عالم ہمیں حیاء نہیں آنی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے جی میں اس سے پہلے کے ساتھ ایک بات اٹیچ ضرور کروں گا جس کو نیک بی بی ملی جس کو نیک اولاد ملی اچھی سواری ملی اچھا گھر ملا ہائے ہائے قربان جاؤں میں نبی پاک کے یار کیا بات ہے یار نبی کی میرے میں ٹائم لینا چاہوں مزہ بھی تو لینے دے نا ہمیں مزہ بھی بہت اچھا یہ چار چیزیں اور آج فی زمانہ فی معاشرے میں ان چاروں چیزوں نے ہمیں جنجوڑ دی ہے بی بی کی طرف سے مسائل یا بخاونت کی طرف سے اولاد کی طرف سے گھر نہیں ہے تو پھر بڑے مسائل ہے کرایا آ گیا رنٹ آ گیا تو پھر کسی طرح سواری کا مسائل آ گیا تو آپ نے فرمایا وہ خوشنصیب انسان ہے جس کو یہ چار چیزیں ملی نیک بی بی اچھی اولاد اچھی سواری اچھا گھر اب جو اس وقت جو صورتحال ہے جو تربیت کے پیش نظر وہ کنڈی والی بات ہے وہ قبلہ اس میں ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں وقت آ گیا آ گیا وقت آ گیا آ گیا میں ہم میں ہوں یا میرے ساتھ متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں میں بھی چاہوں گا میری وائف بھی چاہیں گی شاید میرے ساتھی بھی چاہیں گے دین کی طرف ہماری اتنی رغبت نہیں جیتنا ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے مارڈرن بنے ہم نے دونوں چیزوں کو جب پیرلل نہیں لے کے چلیں گے تو یقین نقصان ہوگا میں جملے بھی ترطیب کر دوں میں مافی کے ساتھ پیرلل نہیں لے کے چلنا ہم نے بننا صرف ایک اچھا مسلمان ایک ڈاکٹر بن جائے گا جی جی یقین کریں انجینئر بن جائے گا مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب باقی ساری چیزیں غلام کی طرح پیسے آئیں گی یہی بات میں آگے سنا ارض کرنے لگا تھا کہ ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر تھے باہر بھی جا رہے ہیں ورکشاپ کنڈیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے بہت سارے پی ایچ ای ڈی ڈاکٹروں کو پڑھایا اور بہت ساری انہوں نے ورکشاپ بھی کنڈیکٹ نہیں یہ ہوا کیا ایک وقت ایسا ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی جنازے میں کسی لوگ آئے کیونکہ تعلق تھا جب جنازہ پڑھنے کا موقع آیا تو سارے رو رہے ہیں اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ بھی رو رہے ہیں ہر کسی نے سینے سے لگایا بھئی دلاسہ دیا کوئی بات نہیں والد کی وجہ سے ہے تو پھر وہ کہنے لگے جناب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے یہ تو ہے کلو منالی حفان انہوں نے رو میں اس لیے رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے دنیا کا ہر علم دیا میں سب کچھ پڑھا لوگوں کو پڑھاتا رہا آج مجھے اپنے والد کے لیے نماز جنازہ ہائے 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 ہم کیا کہیں گے اس پر خوبصورت بات جس کے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے میں اس کے لیے جنازہ نہیں نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے میں نے اس کے لیے کیا کیا اس نے تو میرے لیے سارا کچھ کیا ہے مجھے تو آگے شاید اس سے جو برزی کہیں میرے پاس تو کوئی بسوار نہیں پروفیسر صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا محرومی ہوگی جس باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی آج مجھے اس کا جنازہ پڑھنا نہیں آرہا تو اس سے بڑی محرومی شاہ جی ایک جملہ میں اب ماشاءاللہ روحانی حوالے سے بڑی میں آپ کی عزت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلام تھی آپ کی آنکوں میں آنسو آئے میں سلام پیش کرتا ہوں گزاری صرف یہ ہے آج ہم رشتوں پر بات کر رہے ہیں نا شاہ جی لیکن پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے رشتوں کی اہمیت کیا جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتا نہیں چلے گا خدا کی قسم شاہ جی ہم اس کی قطر نہیں کر سکتے ایک سیکنڈ مجھے دیجئے دیکھئے رسول اللہ کا گھر ہے میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھر ہے چادر اوڑے بیٹھے ہیں جناب سیدہ اس میں آتی ہیں جناب حسن آتی ہیں جناب حسین آتی ہیں جناب علی ابن بی طالب آتے ہیں اور وہ رسول ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اے میرے اللہ یہ میری اہل بیعت ہے اور یا اللہ تعرف کیا کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے وابوہا اس کا باب ہے وبلوہا اس کا شوہر ہے وبنوہا اس کے بیٹے ہیں یعنی رشتوں کی آپ ذرا اندازہ کریں میرے رسول آخری بات کہہ کر میں ہاتھ جوڑ کر رمائے مسلمہ تک اپنے رسول کی محبت کا بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور رشتوں کی افادیت بھی بیتانا چاہتا ہوں آسمان میرے رسول اللہ کی عبدیت ہے کیونکہ آسمان پہ عبد گیا آسمان میرے رسول اللہ کی عبدیت ہے زمین میرے رسول اللہ کی بشریت ہے جناب علی میرے رسول اللہ کی نورانیت ہے جناب فاطمہ میرے رسول کی ذریعت ہے جناب حسن میرے رسول کی طبیعت ہے اور جناب حسین میرے رسول کی منیت ہے جناب اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ سلام جھک کے کرو زہرہ کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو میرا سلام ہون مہمبر میں ان رشتوں کی میں بات کو بلکل سچ مانتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں پھر میں ایک طرف تو ان کی یہ بات کرامت بھائی کی سنتا ہوں تو میرے دل کے اندر بڑا حساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشتوں کی قربتداری اس پر حساس کرنے دوسری طرف آپ ہی لوگ جب ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ اپنے واتس اپ بنا کے مجھ تک بھیجتے ہیں تو پھر ہم جیسے نلائق لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب الگ ہو جانا چاہیے الگ ہونا بھی بیغم کا حق ہے جب ہونا ہی الگ ہے تو تقدر سے رشتے کرنے کی پھر تکلیف کرتے کیوں ہیں یقینہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عصوہ حسنہ ہے غر آج ہم اس کو پناہ لیں تو یہ سارے اشکالات وحی پر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ بالکل آخری لمحات ہیں اگر دو ہستیوں کو اتراز کرنے کی ضرورت تھی حضرت ابو بکر کے پاس بھی مال بڑا تھا اگر اممہ عائشہ آکے اتراز کرتی یا رسول اللہ آپ نے تو بھوکا مروا دیا تو بات تو بنتی تھی اگر سیدہ فاطمہ کہتی تھی علی آپ ہوں گے امام لیکن میں چکی پیس پیس کے بچے پال رہی ہوں بخار ہو جائے تو منتیں مانتی ہوں روٹی پوری نہیں ہوتی اتراز بنتا تھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ باپ نے کیا تربیت کی جو ہمارا موضوع تھا وہ کیا تھی سیدہ فاطمہ آئی بابا کی خدمت میں لائن میں لگ گئی باری پہ پیش ہوگے کہا بابا جان گھر کی چلی 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 میرے آتھوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں مشکیزہ اٹھا اٹھا کر میرے کندے دا دا ہو چکے ہیں گھر میں جاڑوں پھیرتوں میرے کپڑے گردوں بار سے اٹھ جاتے ہیں مجھے بھی ایک کنیز عطا کر دیں اور کتنے ہی کنیزیں آئی ہیں آقا کی تربیہ دیکھئے در آپ کیا جوابیں فرماتے ہیں اتاکی اللہ یا فاطمہ اللہ تجھے اس سے بہتر نہ دو میری بیٹی تقوی ایمان وہ تیلیے میں نے پسند کیا ہوا ہے میں تجھے وہ چیز دے رہا ہی ہے خیر اللہ کی من الخادمی قیامت کے دن تیلی اس سے بہتر ہوگا تو جب وہ تسبیحات فاطمی آتا کی آپ کو تو آپ نے اس پہ عمل کیا تو پھر ریزلٹ پتا کیا نکلا جب اولاد ماں باپ کی اس طرح تاریمی تربیت پہ عمل کرتی ہے تو پھر ریزلٹ یہ نکلا آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے سلام پیش کرنے بار گئے نبوت میں اللہ سے اجاز مانگ کر اور اللہ فرماتے ہیں خالی آدمہ جاؤ پہلی بار جا رہے ہو ساتھ یہ دو تحفے لے کر جاؤ اِنَّا فاطمہ تا سیدت و نسائی اہل الجنہ آپ کی بیٹی فاطمہ صرف جنتی نہیں ہے کہ جنت میں جائے گی بلکہ فرمایا اس پروٹوکول کے ساتھ جائے گی امی اسماعیل کی ہم بات کر رہے تھے امی موسیٰ کی ہم بات کر رہے تھے فرمایا سیدہ عائشہ کی ہم بات کر رہے تھے سیدہ ختیجہ کی ہم بات کر رہے تھے یہ بھی جب جنت میں جائیں گی تو سب کی سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی وَإِنَّا حَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سیدہ شبابیہ الجنہ وہ خجوریں جو نکالی تھی صدقے کی خجوریں یہ پروانیاں جو دی تھی اس کا یہ آج ریزلٹ نکلا ہے کہ تعلیم و تربیت کے ریزلٹ کہ جنت کی سرداری مجھے کسی نے کہا تھا کہ سیدہ کے گھر میں فاقے کے ہوتے میں نے کہا بے حکو ان کے گھروں میں فاقے نہیں ہوتے ان کے گھروں میں فاقے بوجے غربت نہیں بوجے سخاوت سخاوت ہوتے ہیں با 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 سبحان اللہ یا کیا مزا آگیا خدا کی قسم انتہائی ممنون لیکن ایک بات آپ سے آخری ارس کرتا ہے یہ بچے کا حق ہے کہ باپ اس کو کندوں پہ لے کے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں پھرے یہ اس کا حق ہے لیکن باپ کا بھی یہ حق ہے اولاد پہ کہ جب اس کے موہ میں حرام چیز چلی جائے تو وہ اس کے موہ میں انگلی ڈال کے اس کو باہر نکال ہے سبحان اللہ